اسلام علیکم والکم بک ویڈیو این ایڈر ویڈیو این ایڈر ویڈیو این ایڈر ویڈیو ایڈر بانگی یہ سو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا میں یہاں یوز کر رہی ہوں ویسلین پیٹرولیوم جیلی کوکونٹ آئل اور ڈیری ملک چوکلیٹ اور کوکو بٹر جو وہ سیپرٹ بھی یوز ہوتا ہے میرے پاس جو ویسلین پیٹرولیوم جیلی جو تھی وہ کوکو بٹر والی تھی تو اس لیے میں یہ یوز کر رہی ہوں کوکو بٹر جو ہے وہ زیادہ بیس اس لیے ہوتا ہے بکوز جو لپس پہ سن ٹین ہوا ہوتا ہے یہ اسے بس لپس کو ریپیر کرتا ہے اور یہاں پہ ہے جی ڈیری ملک چوکلیٹ ڈیری ملک چوکلیٹ میں چھوٹی والی یوز کر رہی ہوں بکوز یہ اتنی یوز ہونی تھی ساتھ ایمٹی کنٹینر اور جی ساتھ ہے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل جو ہے وہ ڈارک ہوئے لپس کو پنک کرتا ہے جیسے لپس بلک ہوئے ہوتے ہیں ان کو پنک کرتا ہے اور مکسنگ کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے جی باول اور سپون دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ باول کیسے بنتی ہے میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے ون سپون پیٹھولیوم جیلی ون سپون میں نے اس میں ایمٹ کیا ہے کوکونٹ آئل اور ساتھ میں اس میں بیٹھ کر رہی ہوں چاکلیٹ ان کو میں ملٹ ہونے کے لیے مائکرو آور میں 30 سیکنڈ کے لیے لگا دوں گی اور آپ چاہیں تو اس کو ڈبل باول کر کے بھی ملٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بام ملٹ ہو گئی ہے بس میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ اس کے جو لمز بھی ملٹ ہو جائیں بکاوز جو بام کا ٹیکسچر ہوتا ہے وہ سموت ہوتا ہے سو ایک بات کا دھیان رکھنے کہ اس کو مکس جو ہے وہ بلکل اچھی طرح کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لمز وغیرہ نہ رہیں مکس اپ کرنے کے بعد میں نے اس کو کنٹینر میں موو کیا ہے کنٹینر میں موو کرنے کے بعد اس کو میں 10-15 منٹس کے لیے فریز کروں گی اور الحمدللہ میری بام ریڈی ہوگی اور ماشاء اللہ بہت یم یم قسم کی بام بنی ہے بہت زبردست بام بنی ہے اور میں نے اس کو بھی اب Bel 5 کیا ہو ہے اور جب میں نے یہ بنائی تھی اس ٹائم بھی میں نے اس کو اپلائی کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو فوراں کیونکہ میں بہت ایکسائٹری ڈی تو میں نے اس کو فوراں اپلائی کیا اور یہاں پہ میںوں پیکچر بھی لگا دوں گی کہ بام ماشاء اللہ دیکھنے میں بھی کتنے مزے کیا ہے سو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا پلوں گے آپ سے نیکس ویڈاک میں اللہ حافظ